موسیقی اسلام علیکم پیارے دوستو آج میں حاضر ہوں پھر سے ایک مزیدار اور یونیک ریسپی کے ساتھ اور آج جو ریسپی میں آپ سے شیئر کرنے چاہ رہی ہوں وہ ہے دلیم کی ریسپی دلیم ویسے تو بہت ہی طریقوں سے بنائی جاتی ہے لیکن آج جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ انتہائی آسان اور مزیدار ہے اس سے پہلے کہ میں اپنی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو چھیلیں گے تو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں چلتے ہیں اب اپنی ریسپی کے در دلیم بنانے کے لیے مجھے جو انگریڈینٹس چاہیے دو درمیانے سائز کے پیاس آدھے کلو چکن جس کو میں نے ساف کر کے چھتنا سے دھو لیا ہے اور دو کب مونگ کی ڈال اس کو میں نے چن کے بھگو دیا تھا آدھے گھنٹے کے لیے اور تین کب چنے کی ڈال دو کب دھولی ہوئی ماش کی ڈال ایک کب مسور کی ڈال اس کے علاوہ دو عدد ٹماٹر ایک گھٹی لیسن دو اج کے برابر ادرگ تین سے چار عدد ہری میرچیں اور ایک چھوٹا چمچ سا بچو کا دھنیا ان تمام کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے اب میرے پاس مجود ہے یہاں پر فریش کٹا ہوا ہرا دھنیا اور دو عدد سبز میرچیں انگریڈینٹس مکمل ہو چکے ہیں چلتے ہیں اب سپائیسز کے طرف سپائیسز جو اس میں میں ایڈ کروں گی ایک بڑا چمچ مکس گرم مسالہ دو چمچ نمک ایک چمچ کوٹی ہوئی لال مرچ دو بڑے چمچ لال مرچ پاوڈر ایک چمچ کالے مرچ پاوڈر ایک بڑا چمچ حلدی پاوڈر آدھا چھوٹا چمچ اجوائن سپائیسز مکمل ہو چکے چلتے ہیں اب پریسپی کی طرف پریشر ککر میں ایک کپ آئیل ہے جو گرم ہو چکا ہے اب اس میں میں ایڈ کر دوں گی پیاز اور اس کو دو منٹ تک فرائی کروں گی دو منٹ پیاز فرائی کرنے کے بعد اس میں ایڈ کر دوں گی چکن اور اس کو دو منٹ تک اچھی طرح سے فرائی کر لوں گی دو منٹ فرائی کرنے کے بعد اب یہ کچھ اس طرح سے نظر آئے گا اور اس میں ایڈ کر دوں گی لیسن ادرک اور ہری مرچوں کا پیسٹ اور اس کو ایک سے ڈیڑھ منٹ تک اچھی طرح سے فرائی کر لوں گی دو منٹ گزر چکے ہیں اب اس میں میں ایڈ کر دوں گی تمام سپائسز اور سپائسز ایڈ کرنے کے بعد اس کو دین سے چار منٹ تک اچھی طرح سے بھون لوں گی تاکہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے اور مسائل اچھی طرح سے مکس ہو جائے تین منٹ بھوننے کے بعد اس میں ایڈ کروں گی تمامٹر اور اس کے بعد اسے دو منٹ تک مزید بھونوں گی جب تک یہ آئل نہ چھوڑ دے اس میں میں پانی ایڈ نہیں کروں گی کیونکہ یہ تمامٹروں کے پانی میں ہی پک جائے گا تین منٹ گزر چکے ہیں اب اس میں میں ایڈ کر دوں گی ساری دالیں اور دالوں کی کوانٹرٹی کے حساب سے اس میں میں پانی ایڈ کروں گی اور پانی تقریباً میں نے دو بول ایڈ کیے ہیں پانی ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کروں گی اور دس سے پندرہ منٹ کا پیٹ لگا دوں گی پندرہ منٹ خزر چکے ہیں اب کرتے ہیں دلیم کو چیک اور یہاں پر دیکھیں کہ تمام دالیں اچھی طرح سے گل چکی ہیں اور بہت ہی مزے دار سی خوشبو بھی آ رہی ہے اب ہم اس کو پیسل یعنی ڈنڈے کی مدد سے اچھی طرح سے میش کر لیں گے جی دلیم میش ہو چکی ہے اب اس کو مزید کریمی بنانے کے لیے اس میں فریش مکھن کا ایک چمچ ایڈ کروں گی اور اس کو اچھی گھرہ سے مکس کر لوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دلیم کا کتنا اچھا اور ٹھیک سا ٹیکسچر تیار ہو چکا ہے اب اس کو مزید ٹیسٹ فل بنانے کے لیے لگاتے ہیں تڑکا تڑکے کے لیے پین میں چار بڑے چمچ اوائل ہیں اور آدھا چھوٹا چمچ اس میں میں نے نمک ایڈ کیا ہے اب اس میں تھوڑا سا زیرہ اور گرم مسالہ ایڈ کروں گی اور تین سے چار عدد ثابت لال مرچیں ایڈ کر کے اس کا تڑکا ریڈی کر لوں گی دلیم کا تڑکا ریڈی ہو چکا ہے اب لگاتے ہیں دلیم کو تڑکا اور دلیم کو تڑکا لگ چکا ہے اور دلیم مکمل تیار ہو چکی ہے اب کرتے ہیں اس کو سرف دلیم سرف ہو چکی ہے اب اس کو مزید مزیدار بنانے کے لیے اس میں سپرنکل کروں گی تھوڑا سا گرم مسالہ پاودر کٹی ہوئی ہری مرچیں اور فریش کٹا ہوا ہرادنیا اب آپ اس کو گرم گرم نان یا خمیری روٹی کے ساتھ کریں انجوائے اور ناشتے میں پراتھے کے ساتھ ضرور ٹرائی گی جئے گا دلیم بنانے کا یہ نہائی تھی آسان طریقہ ہے جو میں نے آپ سے شیئر کیا ہے اور اتنی محنت بھی نہیں کرنی پڑی یہ بہت ہی لذیذ اور شاندار بنتی ہے آپ بھی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا میری ویڈیو چھی لگے تو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ آپ آؤں گی نئی کریٹیو اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ